میٹا لنگویسٹک ابیلٹیز ڈیر سٹورنٹس مجھے آپ سے اس موڈیول میں میٹا لنگویسٹک ابیلٹیز کے بارے میں بات کرنی ہے مطلب یہ ہے کہ اس زبان کی کئی جہتوں کے بارے یہ زبان کی کسیر جہتوں کے بارے میں بات کرنی ہے میٹا لنگویسٹک ابیلٹیز اینیبل لینگویج یوزرز ٹو تھنک اپاوٹ لینگویج انڈیپیننٹلی وہ لینگویج یوزرز کو انڈیپیننٹلی اس قابل بناتی ہیں کہ وہ لینگویج کا کمپیرزن کر سکے اور ان کی پروڈکشن کر سکے مطلب لینگویج کے جو مختلف ڈائیمنشن کے بارے میں سوچ چکے اور اس کی پروڈیوز کر سکے ساؤنڈز کو اور ساتھ ساتھ لینگویج ایکوزیشن چونکہ اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر پروڈکشن اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں عمل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بچہ اپنے اس کو ماحول سے الگ تھلگ کر کے اس کے بارے میں سوچتا ہے یعنی انڈیپیننٹلی وہ اس لینگویج کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے لیکن کب سوچتا ہے کہ جب وہ تھوڑا مچور ہوتا ہے اور دیز لینگویسٹک انٹیوشنز جو لینگویج کے بارے میں اس کا جو ادراک ہے جو اس کی سمجھ بوجہ ہے وہ اس کو ڈسین کرنے پر مجبور کرتی ہے یعنی وہ اس کے بارے میں کہ کس طرح اس نے لینگویج کا استعمال کرنا ہے اور کس طرح اس نے گرامیٹیکلی گرامر کی جو سوٹیبل یوز ہے وہ ساتھ ساتھ اس نے ورڈز میننگ کے ساتھ ساتھ کرنا ہے اور اس طرح ایک چائلٹ ٹریٹس لینگویج ایز این اوبجیکٹ آف انیلیسز تو وہ ایک انیلیسز تنی تجزیہ کی چیز کے طور پر اس کو ڈیل کرتا ہے اور ابزرویشنز بھی ساتھ ساتھ وہ کرتا ہے یوزنگ لینگویج تو ڈسکرائب لینگویج اور وہ لینگویج کو ایک ڈسکرائب کرنے کی چیز سمجھتا ہے یہ سکول کے جو تمام سال ہوتے ہیں یہ میٹا لینگویج ایبیلٹی گریجولی یعنی آہستہ آہستہ بتدریج بچوں میں یہ ڈیولپ ہوتی ہے میٹا لینگویج ایبیلٹیز پری سکولیئرز میں وہ بچے گریجولی فل اویرنس حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ ساتھ آٹھ سال کی عمر تک یعنی ساتھ آٹھ سال کی عمر کے بعد جا کے وہ ان میں لینگویج کی فل اویرنس جاری ہوتی ہے اور پرائر ٹو دس ایج چلڈرن ویو لینگویج پرائیمیریلی از ای مین اف کیومنیکیشن اور اس سے پہلے وہ زبان کو صرف ایک اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں rather than focusing on the manner in which it is conveyed یعنی وہ اس کے بجائے اس طرح سوچیں کہ وہ اس کو ایک manner کہ کس manner سے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ صرف اس کو کمینیکیشن کا ایک مین کے طور پر دیکھتے ہیں after the age of seven and eight the development of decentration enable the child to concentrate on a on and process simultaneously یعنی وہ لینگویج پر بھی concentrate کرتے ہیں ایک ساتھ ساتھ اور لینگویج کے دیگر aspects پر بھی وہ focus کرتے ہیں مثلا message meaning and linguistic correctness یعنی جو meaning message کا meaning ہے اور لینگویج کی correctness پر بھی وہ غور کرتے ہیں اس سے پہلے کے سالوں میں بچوں میں یہ صلاحیت develop نہیں ہوتی thus a child able to judge grammatical correctness without being influenced by semantics تو یعنی semantics الفاظ پر زیادہ غور و فکر کی بجائے وہ بچے بچے جو ہے وہ grammar کی درستی یا grammar کی correctness پر focus کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ الفاظ کو درست انداز میں کہنے کی صلاحیت یا بولنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہوتے ہیں تو meta linguistic abilities جو ہوتی ہیں preschool children tend to make judgments of utterance وہ الفاظ کی judgment کے بارے میں اور ان کی جو acceptability ہے وہ base کرتی ہے ان کے content پر rather than on the grammatical structure تو grammatical structure کی بجائے وہ content پر base کرتی ہے اور thus a four year old child might judge the daddy painted the fence as unacceptance unacceptable کہ ایک چار سال کا بچہ اپنے والد کے بارے میں یہ accept نہیں کرتا کہ وہ fence کو paint کرے since the child realm is experience یعنی اس کے جو اس کے experience کی ایک حدود ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے بچے یہ کہنے چاہتا ہے کہ وہ fence paint نہیں کرتے وہ پلکے وہ پورا گھر paint کرتے ہیں so kindergarten کے سالوں میں a child is just beginning to separate what is said from how is said تو جو childhood کے جو ابتدائی اس کے سال ہیں اس میں بچے آہستہ آہستہ اس بات میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے اس سے کہ کس طرح کہا گیا ہے یعنی کیا کہا گیا ہے اور کس طرح کہا گیا ہے اس دونوں میں وہ فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور to separate reference from words and to notice structures تو جو words اور structures ان میں بھی وہ فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں even so school age children حتیٰ کہ school age children جو ہیں وہ may still judge correctness وہ صرف correctness language کی کو چیک کرتے ہیں more on semantic intent الفاظ معنی کے کہ رجحان کی بجائے اور meaning than on grammatical form اور وہ meaning کی بات کرتے ہیں اور ساتھ grammatical forms کی تو اس طرح یہ meta linguistic abilities بچوں میں develop ہوتی ہیں with the passage of time اور gradually جو ابتدائی عمر کے سالوں میں شروع ہو کے تو سات آٹھ سال یا اس سے بھی اوپر والے سالوں میں یہ جاری رہتی ہیں